بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامر اقلاف راہ کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور بلی تھیلے سے باہر آگئی ویسے تو بلیاں تھیلے سے باہر آتی رہتی ہیں لیکن اس بار جو بلی تھیلے سے باہر آئی ہے وہ کہیں اور سے نہیں وہ عدلیہ سے باہر نکلی ہے عدلیہ کے تھیلے سے ایک بلی نہیں بلکہ بلہ برامد ہوا ہے جو پہلے کالا پون تھا اب وہ بھگڑ بلہ بن کر برامد ہوا ہے بڑی ہی اہم خبریں ہیں اور لگتا ہی ہے کہ عدلیہ کے اندر ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے جو آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے ایسے کیس پر اضافی نوٹ لکھ دیا ہے جو کیس ابھی زیر سماعت ہی نہیں ہے مخصول انجزتوں کے کیس میں عطر مللہ صاحب نے ایک اضافی نوٹ لکھا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ عطر مللہ صاحب یا تو بینچ سے لیدہ ہو رہے ہیں یا پھر وہ سپریم کورٹ سے کہیں جا رہے ہیں تو اس پر بات کریں گے اس کے لبا پی ٹی آئی بھی فالو کرتی ہوئی سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے اور اس نے ایک لارجر بینچ بنانے کی درخواست کر دی ہے کیس بڑا اہم ہے کون سا کیس ہے یہ بتائیں گے کل سارا دن بڑا شور مچا رہا کہ جی ایک عالم دین کے ذریعے عمران خان کو معافی دلانے کی یا صلاح کرانے کی کوشش کی گئی انسان بازی صاحب جب بھی خبر دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی انسائٹ سٹوری دھماکہ ضرور کرتے ہیں اور یہ ان کی خبروں کے سورس جو ہیں وہ اسکری ذرائع ہوتے ہیں یعنی یہ خبرہ ادروانی ہے تو ان کے سورسز بڑے تگڑے ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ فروری سے پہلے ایک ملاقات ہوئی اب فروری دوہدار چوبیس میں الیکشن ہوئے تھے تو یہ فروری دوہدار چوبیس کی بات کر رہے ہیں یا فروری دوہدار تیس کی بات کر رہے ہیں یا کسی بھی فروری سے پہلے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی اور عالم دین کے ذریعے عمران خان صاحب کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ ملاقات ہو گئی نکام ملٹ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان صلاح کرانے کوشش کی گئی تو مذہبی سکولر کون سا ہے یہ ملاقات کب ہوئی کہاں ہوئی اس کے بارے میں مختلف لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں ایک دو اس کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ میرے پاس بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں خبر پہلے بھی سامنے آ چکی ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر لاہور آئی کورٹ کے جج کی زیانب سے آئی جنہوں نے ایک ایس او پی جاری کیا اور سیدھا پرائیم میرسٹر کو لپیٹے میں لے لیا اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ عمران خان صاحب جیل میں پریشان ہے پریشانی ہے کہ ان کی پارٹی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے پارٹی کے اندر دھڑے بندیا ہو چکی ہیں اور وہ کہتے ہیں جڑا کھا دیا گاجہ نہ ٹیڑو نہ دے پیر یہ کام خود جناب عمران خان صاحب کرتے رہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو یہ بڑی کامیابی سے وہ چل رہے تھے چالے لیکن اب یہ چالیں ان کو الٹی پڑ گئی ہیں اپارٹی سنبھالے نہیں سنمل رہی تو وہ کرے تو کیا کرے اس کے علاوہ ان کے لوگ ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں ان کو میسیج جاتے جا رہے ہیں کہ لعوہ پھٹنے والا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ ایران کے اندہابات جو ہے آہ ان میں کوئی بھی امیدوار پچاس فیصد سے زائد ایک سریعت حاصل نہیں کر سکا تو اب یہ الیکشن دوبارہ ہوں گے دو امیدواروں کے درمیان کچھ تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سبرینکوٹ کے جج اتر منللہ صاحب نے بیک ٹو بیک دو دھماکے کی ہے اور مخصوص نشستوں کے کیس پر انہوں نے ایک اضافی نوٹ جاری کیا ہے تو قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے ایک خط لکھا ہے انہوں نے جسرار کے نام جس کے بعد یہ خبر زیر گردش ہے کہ اتر منللہ صاحب جو ہے آہ وہ کسی خطرناک مشن پر ہے تو جنہوں نے خود کو عدالت میں کالے بھونڈ یعنی بمبل بھی قرار دیا تھا ان کے بارے میں کچھ خبریں اچھی نہیں ہیں آہ وہ پہلے بھی کافی حد تک کھل کر سامنے آ چکے تھے اب مزید انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر کے اس تاثر کو مضبوط کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں اب یہ باتیں زبانی زدہ عام ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید اتر منللہ صاحب جج کے عدد سے استیفہ دے کر اب پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو جوائن کریں گے تاکہ پی ٹی آئی کے جو لیگل معاملات ہیں وہ ٹھیک طریقے سے ہینڈل ہو رہے اور بطور جج وہ اب ضرب کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکیل جو ہے وہ کسی کام کے نہیں ہے وہ مقدمہ ہی صحیح نہیں لڑ رہے تو ہو سکتا ہے اتر منللہ صاحب نے فیصلہ کیا ہو اب میرے پاس کوئی انفرمیشن تو نہیں ہے لیکن میں گمان کر سکتا ہوں کہ ان کی جو آہ جو طریقے کار ہے یا جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے بعد تو یہی بنتا ہے کہ وہ اب عمران خان کی طرف سے وکیل بن کے کٹیرے میں کھڑے ہو جائیں تو وکیل کی جج سب سن لیں گے لیکن جج کی جج نہیں سن رہا وہاں پہ تو بہت ہی ٹینشن چاہ لیے تو یہ جو فل کورٹ بنی ہے یہ بقاعدہ ایک ٹینشن کورٹ میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس میں بہت سے جج اپنی مختلف رائے کی وجہ سے ایک گروپ کی صورت میں نظر آتے ہیں اور پھر یہ جو ناراضگی ہے یہاں تک محدود نہیں ہے یہ آگے بھی نظر آ رہی ہے یعنی صرف اس کیس میں مخصوص نشستوں کے کیس میں یہ نظر نہیں آتا کہ کس کے کیا رہا ہے بلکہ یہ تھوڑا سا کام آگے نکل گیا تو اترماللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ بعد دنوں در میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی جماعت کو ناہل قرار دینے کے لیے نہیں تھا عدالتی فیصلے کی غلط تشریف سے بڑی سیاسی جماعت کو انتہابی عمل سے نکال کر ووٹر کو ان کے بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا اب یہ جو کیس ہے یہ کیس ہے کہ سنی اتحاد کانسل نامی ایک جماعت یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کی مخصوص نشستیں ان کو نہیں دی گئیں جو کہ ان کا رائٹ بنتا ہے الیکشن کمیشن اور پشاورائی کورٹیں ان کی مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دے دیا تو ہمیں ہمارا حق واپس کیا جائے یہ ہے کیس جس میں اترماللہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ آٹھ فروری کے انتہابہ سے قبل دوران اور بعد میں کیا شکایت تھی الیکشن کمیشن مکمل ریکارڈ دے مخصوص نشستوں کا کیس صرف نشستوں کا نہیں بلکہ اصل سٹیک ہولڈر عوام کے بنیادی آئینی حقوق کا کیس ہے تو جلس صاحب نے یہ کیس جو ہے وہ سیدھا عوام کا کیس بنا دیا ہے حالکہ یہ کیس سننی اتحاد کونسل کا کیس ہے انہوں نے کہا الیکشن کمیشن مطمئن کرے کہ عام انتہابات میں الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو یقصہ مواقع دے کر اپنی ذمہ داری پوری کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ اکیلے میں ماس تقنیقی نکتے نکال کر نہیں کیا جا سکتا آٹھ فرنوی کے تمام انتہابات کے تنادر میں کیا جا سکتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن تحریری بیان دے کہ کیا آٹھ فرنوی کے الیکشن سے پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت انتہابی عمل سے باہر رکھنا قانونی عمل تھا پھر انہوں نے اس میں اضافی نوڈ میں یہ بھی لکھا کہ لوگ کی انہیں نہیں ہے یعنی لوگ انہیں نہیں ہیں تو یہ ان کی جو رائے ہے یہ رائے اس کیس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے تو انہوں نے اضافی نوڈ لکھر ویب سیٹ پر چھڑا دیا تو جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کیس کے اندر انہوں نے اپنی اب رائے دے دیا تو اخلاقی طور پر اب یہ اس کیس میں نہیں بیٹھ سکتے تو اصولی طور پر ان کو بینچ سے لیدہ ہونا چاہیے آگر کسی بھی کیس میں فیصلہ آنے سے پہلے رائے آ جاتی ہے تو پھر وہ جج جو اپنی رائے کا اظہار کر دے جس کے بارے میں سمجھ آ جائے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے تو پھر وہ اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا اور یہ رائے انہوں نے بقیدہ تحریر شکل میں ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا اب اس کو میں اسلام بار ہائی کورٹ سٹینٹر لنک کرتا ہوں اس جو گہری پلاننگ ہے نا یہ بڑی دور تک گئی ہوئی ہے اسلام بار ہائی کورٹ کے پاس ایک کیس تھا تیرین وائٹ کیس جس کو چیف جسس آمیر فاروق اور ان کے ساتھ بینچ میں دو لوگ اور تھے جس سے محسن اختر کیا نہیں انہوں نے اس کیس کی سماعت کی اور پھر اس کیس کو نقابل سماعت قرار دیا ابھی اس کیس کا فیصلہ آیا نہیں تھا یعنی کہ تیرین وائٹ کے حوالے سے اس تین رکنی بینچنے کو فیصلہ نہیں دیا تھا دو ججوں نے اپنی رائے فوری طور پر لکھی اور سلام بار ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی اب یہ سلام بار ہائی کورٹ کے چیف جسس جناب آمیر فاروق نے اس بات کو ظاہر ہے اچھا محسوس نہیں کیا کہ ابھی فیصلہ آیا نہیں اور پہلے اپنی رائے بتا دی گئی تو اس کا مطلب فیصلہ تو اوپن ہو گیا تو لیکن فیصلہ نہ لکھا گیا نہ سنایا گیا تو جب تک فیصلہ تہریری لکھا نہ جائے سنایا نہ جائے اور بینچ یہ نہ کہے کہ یہ ہمارا ہاتھ میں فیصلہ ہے اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوتا تو انہوں نے اس کیس کے دوبارہ سماعت کرنے کے لیے ایک نیا بینچ بنا دیا اور اس بینچ نے لکھا کے نیا بینچ بنانے کی ضرورت نہیں تھی جو جا جرائے دے چکے تھے وہی اس کیس کا فیصلہ ہے تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ عطر بنیلہ صاحب نے اس سے انسپائر ہو کر یہ کام کر دیا کہ انہوں نے اپنی رائے تو کر دیا اپلوڈ اور انہوں نے کہا جی میرا فیصلہ تو یہ ہے اگر ہوں تو سی جڑا مرضی فیصلہ کرو اگر یہ فیصلہ پورا فل کوٹ اگر یہ کہہ دے کہ مخصوص نشستیں سنیتہات کانسل کو نہیں مل سکتی پی ٹی اے کو نہیں سنیتہات کانسل کی بات ہو رہی ہے لیکن عطر بنیلہ صاحب کا اصرار ہے کہ اس کو مانا جائے کہ یہ تحریک انصاف کی تشکتیں ہیں ان کو دینی چاہیے تو وہ اس میں سے اب رائے دیکھ کر تو متنادہ ہو چکے اب دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ریجسٹرار سپریمی کورٹ کو ایک خاتمی لکھ دیا انہوں نے سابق واقع وزیر فیصل وادہ اور ایمکیوم کے مصطفیٰ کبال کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ تاثر دیا گیا ہے کہ فیصل وادہ اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز میری شکایت پر کیا گیا اب بظاہر تو عطر بنیلہ صاحب بڑے فاضل جائے جائے سرابہ رائے کوٹ کے چیف جسر ہیں پڑے لکھے ہیں لیکن جو از خود نوٹس ہے وہ کسی کی شکایت پر تو نہیں ہوتا تو جسرس قاضی فائزہ نے اگر اس بات کا نوٹس لیا تھا کہ عطر بنیلہ صاحب نراز ہیں اور اس بات پر نراز ہے کہ کوئی عدلیہ کو دھمکیاں دے رہے اور وہ کسی ادارے کی پروکسز بن کر ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں جس کا وہ بھری عدالت میں اظہار بھی کرتے ہیں تو کیا چیف جسرس قاضی فائزہ خاموش رہتے چپ رہتے کہ ٹھیک ہے عطر بنیلہ صاحب کے ساتھ ہوا ہے یا کسی اور جج کے ساتھ ہوا ہے تو ہونے دو بات عطر بنیلہ کی نہیں ہو رہی تھی نہ عطر بنیلہ کے اوپر اٹیک ہوا تھا لیکن چونکہ فیصل وادہ مصفہ کمال اور کئی لوگوں نے بیک ٹو بیک بیٹ کے پریس کانفرنسے کی اور اس وقت ایک ماحول بن گیا اور وجہ سینی سی تھی جسرس بابر ستار کا ایک معاملہ تھا جس میں جسرس بابر ستار جو ہے وہ جنسیوں کے خلاف بہت ہی سخت قسم کے ریمارکس بھی دے رہے تھے اور وہ ایسے لگا تھا جیسے ان کا کوئی مقابلہ شروع ہو گیا تو پھر وہ لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں انہوں نے اس بات پر آہ پبلکلی آکے کہا کہ یہ تو کنڈکٹ صحیح نہیں ہے عدالتوں کا آہ اور پھر سوال بھی انہوں نے کھڑا کیا کہ بھئی اگر ڈول نیشنلٹی پر کوئی میمبر قومی سمجھلی ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے اس کو الیکشن لڑنے کی زیادہ نہیں تو پھر ججوں کے لیے ڈول نیشنلٹی کیوں ہے یہ سوال تھا جس پہ لڑائی شروع ہوئی تھی لیکن فیصل وانڈا چونکہ وہ رنگباز ہے تو اس نے دو چر جنگلے زیادہ کہہ دی ہے اور کہا ہم پگڑیوں کو فٹبال بنا کر کھیلیں گے یہ طالبان والا جملہ اس نے دور آیا تو یہ دمکیویں لیا گیا اس کے اوپر سارا کیس چلا تھا اور انہوں نے اپنے خط میں یہ لکھا کہ تاثر دیا گیا کہ میری شکایت پر یہ توہین دارت کی کاروائی کی گئی پھر انہوں نے کہا کہ مجھے میں نے کوئی شکایت کی نہ ہی کوئی رائے دی حالانکہ رائے تو آپ نے دی کہ آپ نے کہا کہ یہ پروکسیس بن کے لوگ سامنے آگئے تو اسی کا فیصل وانڈا نے برا منایا تھا تو اب معاملہ کیا کہ کیوں عطم اللہ صاحب نے اس پر خطے لکھا خطے سے لکھا کہ چونتیس ٹیلیون چینلوں کو شوکاز نوٹس ہویا ہے اور سارے چینل کے جو لوگ ہیں وہ عطم اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں بھوکی نظروں سے کہ یار تو ساڈش کہے لا تیسا نو کاضی فائز عیصہ دے گے پاتا ہے اب کاضی فائز عیصہ ایک شیر جج ہے تو اس کے سامنے تو کسی کو ڈال دینا اور شیر اگر بھوکا ہو تو وہ تو کھا جائے گا تو چینل مالکان کی جو ہے نا اس وقت کام پہ ٹانگ رہی ہیں لڑکھڑا رہے ہیں تو ان کو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تو وہ ہمیں پسا دیا تو یہ وجہ ہے کہ اب وہ میڈیا کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتے تو انہوں نے یہاں سے ہاتھ ہٹا لیا اب میڈیا میں چونکہ صرف ایسا نہیں کہ حکومت کے حمایتی لوگ بیٹھے ہیں ہاں سب کے حمایتی بھی لوگ میڈیا میں بیٹھے ہیں بہت سارا میڈیا ہاؤس چلاتے ہیں بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جو کہ عمران ہان کو سپورٹ کرتے ہیں تو عطر ملہ صاحب ان کو کیسے نراز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی لپیٹ میں آگئے ہیں چونتیس چینلوں کو نوٹس ہوئے ہیں اب وہ مافی کے چکر میں ہے کہ کس طریقے سے ہماری جان چھوڑا دیں جو باری کام کیا قادی فائزہ نے وہ یہ کیا کہ عدلیہ اخلاف پریس کونفر چلانے پر جو ٹائم چینل نے استعمال کیا اس وقت میں چینلوں کو کتنی کمائی ہوئی اس کا سام مانگیا ہے وہ کون دے گا کیونکہ چینلوں کی کمائی اس طرح نہیں ہوتی وہ کمائی تو دائیں بائیں لیفٹ رائنٹ سے جو ہو رہا ہے وہ اس وقت تو جو صورتحال پاکستان میں تو کوئی کاروبار ایسا شاندار ہے نہیں کہ چینل جو ہم اشتہاروں سے پیسے کمالے اور عمران خان کے دور میں تو ویسے بھی چینلوں کے اوپر یا میڈیا کے اوپر فاقہ کشی کا ماحول تھا یہ پچھلے کچھ چند مہینوں سے کچھ حالات ان کے بہتر ہوئے ورنہ تو پکھے مرگی سے لوگوں نے چینل بند کر دیئے اخبار بند کر دیئے لوگ نوکریوں سے نکال دیئے اب بھی کئی چینلوں کے اندر بہران ہے تمہارے لوگوں نے ایک بم پھوڑا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کے علاوہ انٹرپارٹی الیکشن نظر سانی کیس میں سنی اتحاد کانسل نے مخصوص نسطوں سے متعلق سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کی درخواست کر دی ہے یہ درخواست علی زفر ایڈوکیٹ نے جاری کی ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو انٹرپارٹی الیکشن نظر سانی کیس ہے اس کو سنی اتحاد کانسل کیس کی سماعت کرنے والے تیرہ رکنی لارجر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے ہیں پی ٹی ای نے الیکشن نہیں کر رہا تھا پارٹی الیکشن اس کی ویسے انٹرپارٹی نشان لے لیا گیا اب یہ کہتے ہیں کہ نظر سانی کی درخواست اسی بینچ کے سامنے لگائی جائے جو مخصور رشستوں کا کیس سن رہا ہے اور وجہ کیا ہے وجہ عطماللہ صاحب ہے جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ وہ جو الیکشن سیمبل لیا گیا اس کے ساتھ رلیٹڈ ہے اور یہ سنی اتحاد کانسل جو ہے یہ تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے اصل میں جو جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے پی ٹی آئی ہے نشستیں اس کو ملنی چاہیے اس کو سیمبل ملنا چاہیے آہ ان کو واپس مخصوص نشستیں ملنی چاہیے تو لڑائی ہے اب اس لڑائی میں جو اہم پہلو ہے ساری لڑائی کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر یہ مخصوص نشستیں جو حکمران جماعت ہے جن کو پہلے دی گئی تھی ان کو واپس مل گئی تو ان کے پاس پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کا اکتہار آ جائے گا جو افواہیں زیر گردش ہیں حکومت قانون سازی کرنے جا رہی ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہے وہ جن کو کچھ دنوں بعد ریٹائن ہو جانا کچھ ہفتوں بعد آہ ان کو تین سال کے لیے ایکسٹینشن دی جا سکے اس کے لیے قانون یہ کہ جج کی آپ عمر بڑھا دیں تو اگر جج کی جو جاب کرنے کی عمر ہے ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے دو تین سال تو پھر آٹومٹیکلی قاضی فائزہ اس کو کنٹینو کریں گے اور پھر اس کا فائدہ اور اداروں کے اندر بھی ہو سکتا ہے ریٹائرمنٹ کی عمر آپ اوورال ہی بڑھا دیں تو اس سے جو آپ گھبراہٹ تاری ہے کہ اگر ججو نے فیصلہ دے دیا کہ یہ مقصور نشست حکومت کو جا رہی ہیں تو پھر تو بات ہاتھ سے نکل گئی پھر تو قاضی فائزہ کہیں نہیں آتے تو اس سے پہلے آخری کہتے ہیں نا وڈا حملہ وہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور فل کوٹ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اترمنلہ کے بعد کچھ اور جج بھی اس کے ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے ادافنی نوٹ بھی لکھیں گے اور یہ چڑھا بھی دیں گے اور یہ فیصلہ آنے سے پہلے پہلے حرکت ہو سکتی اسی طرح کی ایک لڑائی جو ایجنسیوں کے مداخلت کے حوالے سے ہے اس پر لاہور آئی کوٹ کے جسس شاہد کریم نے ایک فیصلہ سنایا ہے جس میں انہوں نے پانچ نکاتی ایس او پی جاری کی ہے اور سدھا سدھا آرڈر دیتا ہے کہ جناب مستقبل میں یہ جو ایجنسیاں کسی عدلیہ کے جج یا اس کے عملے کو اپروش نہ کریں ایجنسیاں یعنی عدالتی ہاتھیں تک میں نہ گھسیں ایٹی سی جج سرگودہ پر دباؤ ڈالنے سے بطلق از کن نوٹس کی انہوں نے سمات کی اس کو انہوں اب پٹیشن میں تبدیل کر دیا ہے اور چار صفات پر مشتبل عبوری تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ آئی جی پنجاب تمام پولیس افسران کو ہدایت جاری کریں کہ وہ علا اور ماتحط عدلیہ کے کسی جج سے اس کی عدالت میں زیر سماعت کسی کیس کے میریٹ کے حوالے سے برائے راست رابطہ نہ کریں خلاف وردی پر توہین عدالت ہوگی تو وزیر اعظم آفیس آئی بی تمام سیول اور ملٹری ایجنسیوں اور پولیس سب کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ کسی نے جج نو اتھری لانا کسی نے جج تک اپروش نہیں کرنی اب کسی جج کو مستقبل قریب میں اگر کسی اور کیس میں پولیس اپروش کرتی ہے تو جج کہہ دے گا جناب میں میرے دباؤ پاری نے فلانے کیس سے فیصلہ انجی کر دیو تو یہ ججوں کو جو سیکرٹ کاؤ بنانے کے لیے یہ فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دیا گیا ہے اور اس کے جو نقصانات ہوں گے وہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ ہوں گے اور اگر اس کو انہوں نے فالو کر لیا تو پھر جو جوڈیشری ہے اس کے اندر ایک بقاعدہ پارٹی وجود میں آ جائے گی کل جیسی منصور علی شاہ کے حوالے سے بھی میں ایک خبر دیکھنا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ججوں کو اپنی ایک اسوسیئیشن بنانی چاہیے تو میرا خیال ہے کہ ججوں کو ایک سیاسی پارٹی بنا لینے چاہیے تو سیبلشمنٹ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ وہ سیاسی جماعت کا روب دھار چکی ہے تو اسی طرح عدلیہ بھی اب ظاہر ہے وہ شاید وہ چاہتی ہے کہ ان کا کوئی سیاسی کردار ہو تو وہ بھی ایک سیاسی پارٹی بنانے کی طرف جا رہے ہیں اس کے لئے بانی یہ پی ٹی امران خان نے پارٹی میں دڑے بندی اور فارور بلک بنانے کا نوٹس لے لیا ہے ایسا پی ٹی کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ امران خان بڑے نراز ہیں نام مانگ لیے کون کون جا رہا ہے فارور بلک مجھے نام بتایا جائیں جیسے امران خان کو نہیں پتا امران خان کو تو روز لوگ کان میں آکے کوئی در بات کرتا ہے کوئی در بات کرتا ہے خاصا بڑے خوش ہوں دینے پتہ چلتا ہے شیرف در مروت جو ہے وہ فلانے کو گالیاں دے رہا تو امران خان صاحب بڑے خوش کہ یہ آپس میں للل مر جائیں یہ لڑاؤ اور حکومت کرو کا فارمول ہے نا اگر امران خان اپنے پارٹی کے لوگوں اختیارات دے دیں کہ پارٹی چلاو اور لڑائیاں مت کرو تو یہ پارٹی تو گروہ کر جائے گی نا اور پھر امران خان کی تو ضرور نہیں رہی گی اس لیے ذرا یہ کہتے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن والا معاملہ نا امران خان صاحب خود نہیں چاہتے کہ اس کا فیصلہ ہے کیونکہ اگر انٹرا الیکشن ایکسیپٹ ہو گئے تو پھر وہ بریسٹر گوھر تو ہو گیا نا چیئرمین وہ تو پکا پکا پھر پارٹی جس کے پاس ہے وہ بیٹھ جائیں گے کہ جناب یہ الیکشن ہوئے تھے یہ لوگ جیتے ہیں ان اگلا الیکشن کراؤ اب امران خان صاحب نے لسٹر کس سے مانگی ہوں گی جو اصل لڑائی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے مخصوص لوگ ملتے ہیں تو لسٹر بھی وہی دیں گے تو یہ لڑائی تو ختم ویسے تو نہیں ہوگی اب ایک اور معاملہ یہ کہ وہ جو جنہوں نے صدیفہ دیا تھا عمر ایوب صاحب انہوں نے ایک چار سوٹ تیار کیا شیردال مروت کے خلاف اور انہوں نے کہا جی کہ جوڈشل کمپلیکس کے باہر عمر ایوب سے کارکنوں نے ہاتھا پائی کی تھی اور بتایا گیا تھا کہ یہ شیردال مروت کے لوگ ہیں کیونکہ یہ پشتوں بول رہے تھے تو عمر ایوب تو ہریپور کہہ رہا ہے تو وہ پکا پٹھان تو نہیں ہے لیکن وہ پکے پٹھان تھے جو گالیاں والیاں دے رہے تھے اور گریمان پکڑ رہے تھے کہ عمر ایوب کو کچھ ہو گیا تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں ریپورٹ میں لکھا گیا کہ شیردال مروت پی ٹی اے کی قیادت کرنا چاہتے ہیں جو پارٹی رہنماؤں کو خلافوں بیانات بھی دے رہے ہیں بڑے خوش ہوئے جب وہ عمر ایوب کو نکالا گیا یا عمر ایوب نے صیفہ دے دیا تو اس پر ایک ریپورٹ جو ہے وہ عمر ایوب کو پیش کی جاری ہے اور عدد کیس کی سماعت کے بعد جب اسلامباد میں پی ٹی اے کی کارکروں نے احتجاج کی کال دینے کا مطالبہ کیا تھا تو اس وقت عمر ایوب صاحب وہاں سے دوڑ گیا تھے اور ان پر یعنی لوگوں نے غصے کا اظہار کیا تھا اور پھر بعد میں دکم پیل بھی ہوئی پھر انہوں نے ٹویٹ کر دیا جی میں انہیں استیفہ دے دیا اور میں نے بائیس جن کو دے دیا تھا بیک ڈیٹ کا استیفہ انہوں نے شیئر کر دیا ابھی ان کے استیفہ کا مومہ ہی حل نہیں ہو رہا اور اب ذرائع کہتے ہیں کہ وہ حل ہونا بھی نہیں کیونکہ عمران خان کے طرف سے کوئی واضح اقامات اس پر آئے نہیں ہے اس کے علاوہ پی ڈی اے کے ایک اور جو بہتی سینئر ممبر ہے اور قوم اسمبلی ہے وہ بھی مایوس ہو کر کور کمیٹی سے استیفہ دے گئے ہیں اور انہوں نے شکوا کیا کہ انہیں عمران خان تک رسائی نہیں ہے کوئی کڑی کور کمیٹی اگر کور کمیٹی عمران خان سے ملی نہیں سکتی نہ ہی پارٹی فیصلوں میں ان کا کوئی اختیار ہے تو اب پی ڈی اے کے لوگ اس بات سے نراض ہیں کہ ایک مخصوص گروپ ہے جو کہ جاتا ہے عمران خان سے ملتا ہے فیصلے کراتا ہے اور باہر آکے ان فیصلوں پر ایمپلیمنٹ کراتا ہے تو اسی گروپ کی لڑائی چل رہی ہے ان لوگوں سے جو عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں مل پا رہے تو یہ لڑائی میں نے کہتے ہیں یہ پانٹی پر قبضے کی جنگ چل رہی ہے اور عمران خان سب کو سب پتا ہے اور وہ چاہتے ہے کہ یہ جنگ جھاری رہے تاکہ جنگ ہوتی رہے گی تو ان کی امیت رہے گی لوگ فیصلوں کے ان کے پاس جاتے رہیں گے ورنہ جنگ حتم ہو گئی تو باہر لوگ خود ہی فیصلے کر لیں گے انسار بازی صاحب نے اپنے خبر میں انکشاب کیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک سرکردہ مذہبی سکولر نے صلاح کرانے کوشش کی اور یہ کوشش آرٹ پربرک اندہابات سے پہلے کی گئی لیکن ناکام رہی اور انہوں نے عالم دین کا نام ظاہر نہیں کیا اپریل دوزر بائیس میں حکومت سے نکالے جانے کے بعد سے عمران خان صاحب کافی دفعہ کوشش کر چکے ہیں کہ فوج کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو جائیں لیکن ان کی کوئی بات یعنی جو فوج کی عالی قیادت اس سے نہیں ہو پا رہی اور فوج کے اس خواہلے سے بہت سے تحفظات ہے اور وہ ان تحفظات میں یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری کون دے گا عمران خان صاحب کی ذمہ داری کون لے گا تو عمران خان کی جو گارنٹی ہے وہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسرا عمران خان کے حوالے سے جو ان کے زیر میں تحفظات ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ جب انہیں دو دار اٹھارہ کے لیکشن میں کامیاب کرا کے وزیرزم منایا گیا تو انہوں نے وہ وہ پرفارمنس نہیں دی جس کا ان سے جس کی ان سے توکو کی جاری تھی اور پھر آہ اس کے بعد جب وہ تحریک عدمیت بات کے سلسلے میں نکالے گئے اس کے نتیجے میں نکالے گئے تو پھر وہ فوج کے خلاف سیدھے ہو گئے تو اب وہ تنقید بھی کرتے ہیں اور جنرل آسمانیل ان کے ماتحد اسٹیبلشمنٹ سے باتچیت کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو اب یہ خبر جو سامنے آئی ہے اسے بہت سے لوگ بہت سے ٹپنیاں دے رہے ہیں کچھ دوستوں انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جو عالم دین تھے یہ علام مولانا تارک جمیل صاحب تھے اور یہ آہ گئے تھے ملاقات کرنے آہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور انہوں نے جیل میں مرانہان سے بھی ملاقات کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی جو میٹنگ ہے وہ کرانے کے لیے ایکٹیف تھے تو پھر ان سے کہا گیا کہ آپ فلاں فلاں سے مل لیں اور ان کے ساتھ معاملہ تیہ کر رہے لیکن اس کی گارنٹی کے لیے کو بندبس کریں تو یہ آہ معاملہ کسی طریقے سے حال نہیں ہو سکا آہ جو میں نے خبر کی تھی مجھے جا تک یاد پڑتا ہے میں نے کوشش کی ریکارڈ ڈھونڈوں آہ یہ خبر تھی آہ الیکشن سے کافی پہلے کی اور اس میں جو آہ گولوڑا شریف کے جو آہ لوگ ہیں آہ وہاں جو گدی نشین ہیں ان کے حوالے سے میرے پاس خبر تھی کہ انہوں نے کوشش کی ہے عمران خان کے ساتھ فوج کی صلاح کرانے کی جو میرے پاس خبر تھی اور میں نے یہ خبر بریک بھی کی تھی اس وقت آہ آہ کین کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی تھی اور کچھ لوگ گئے تھے ان سے ملنے پھر ان کو بھیجا گیا انہوں نے ملاقات بھی کی اور آہ ایک بڑے قابل اخترام ہیں گولوڑا شریف والے اور آہ آہ آرمی چیپ بھی ان کو کافی حد تک کنالج کرتے ہیں تو اس وقت یہ کوشش کی گئی لیکن آہ کامیاب نہیں ہوئی تو اب اگر عالم دین بھی عمران خان کو رہانی کرا سکے مدینہ کی ریاست کے حوالی کو تو پھر کون کرا سکے گا تو ان کی یہ خبر جو ہے وہ برحال آہ اب تو وقت گزر چکا ہے اب انہوں نے خبر کیوں بری کی ہے میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کوشش کر رہا ہوں آپ بھی تلاش کیجئے تو اب تک کے لیے تنی اپنا گردن وقت لوگوں بہت خیالے کیے گا